اور یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگر کر دے چلیں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے دو ارب روپے کی لاغت سے بنایا گیا بائیومیٹرک سسٹم بھی ناکام ہو گیا اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جارہیں گے نمائدہ کی ٹوائنڈی ون نیوز فیض بلیدی سے یہ فیض بلیدی آگر کیجئے کا کیا تفصیلات ہیں دیس ہندہ حکومت کی جانب سے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم مطارف کرایا گیا اور اس سسٹم پر دو ارب روپے خرج کیے گئے بائیومیٹرک سسٹم اسی لیے مطارف کرایا گیا تھا کہ جو اسپتال ہیں سرکاری ان میں ڈاکٹرز نہیں آتے دھوٹیاں نہیں کرتے اور بہت سارے ڈاکٹرز چھٹیاں لے کے بیرون ملک چل جاتے ہیں یا پھر اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک ڈاکٹرز کی تنخواہ ایک لاکھ سے ہو کے تین اور چار لاکھ روپے تک ایک ڈاکٹرز کی تنخواہ ہے تو وہ چھٹیاں لے کے دو دو تین تین سال کی اپنا بزنس چلاتے ہیں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو اس پر ان تمام خامیوں کو روکنے کے لیے یہ بائیومیٹرک سسٹم اس محکمے میں لائے گیا تھا جس طرح محکمہ دعنیم کے اندر یہ بائیومیٹرک سسٹم متعارف کر گیا ہے ہمارے درائے کے مطابق محکمہ سہت اب تک ان ڈاکٹرز کی بائیومیٹرک سسٹم کے اندر ریجسٹریشن نہیں کر سکا ہے کیونکہ اس سسٹم کو تین برس ہو چکے ہیں تین برس کے دوران ان کو یہ پروڈیکٹ مکمل کرنا تھا مگر اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے محکمہ سہت کے جو اپنے عداد و شمار ہیں اس کے مطابق بھی اس وقت جو ہے چودہ چو ڈاکٹرز جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں اور ان کی تنخواہیں محکمہ سہت ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے فیض بلیدی بہت بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگر کیا آپ کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے دو ارب روپے کی لاغت سے بنایا گیا بائیومیٹرک سسٹم بھی کام نہ آیا تین برس کے دوران محکمہ سہت کے 98,000 ملازمین کو ریجسٹرڈ نہیں کیا جا سکا